بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے ممبئی سپیشل ایرانی کیمہ یا پھر ہرہ مسالہ کیمہ بھی آپ اس کو بول سکتے ہو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کا ایک دم سیمپل ریسیپی ہے گھر پہ ہی آویلیبل سیمپل سے مسالوں کے ساتھ اس کو بنا کر تیار کریں گے ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو پھر چلیے بناتے ہیں ایرانی کیمہ سب سے پہلے یہاں پہ میں نے 600 گرام کیمہ لیا ہے اس میں 10% فیٹ ڈالوایا ہے آپ چاہے تو روکھا کیمہ بھی لے سکتے ہو لیکن فیٹ سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے اب چلیے اس کو مارینٹ کر لیتے ہیں اب اس میں دالیں گے 1 ٹی سپون یافی ٹیسٹ کے حساب سے نمک اور اس میں دالیں گے 2 ٹی بل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہی دالیں گے 1 ٹی سپون کالی مرچو کا پاوڈر اور یہ ہے 1 ٹی سپون حلدی کا پاوڈر اور اب ان سارے مسالوں کو کیمہ میں اچھے سے مکس کریں گے اور ہمیں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے مارینٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے آپ چاہے تو ایک گھنٹے کے لیے اس کو ریفریجیٹر میں بھی رکھ سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو 15 منٹ کے لیے تو ضرور رکھیں اس کو مارینٹ ہونے کے لیے اسے کیمہ کا فلیور اچھا آتا ہے تو اب اس کو ڈھک کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب یہاں پہ میں نے ایک پین رکھ لیا ہے گیس پر اس میں میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ آئل آئل کو میڈیم فلیم پر اچھے سے گرم کر لیں گے اور جب آئل گرم ہو جائے تو ہم اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے دالیں گے ایک تیز پتہ تین چار دال چینی کے تکڑے اور ایک سٹار فلاور اور اب گیس کی فلیم کو لو کر کے ان مسالوں کو 30 سیکنڈ کیلئے سوٹے کر لیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے تین میڈیم سائز کی پیاس باریک کٹ کی ہوئی اور اب میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پیاس کو تب تک بھون لیں گے جب تک کہ پیاس کا کلر ہلکا سا چین نہیں ہو جاتا ہمیں پیاس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اور اب دیکھئے چار سے پانچ منٹ تک کنٹینیو اسٹر کرتے ہوئے میں نے پیاس کو اچھے سے بھون لیا ہے پیاس کا کلر گولڈن سا دکھائی دینے لگا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ میرینیٹ کیا ہوا کیمہ گیس کی فلیم کو ہائی کر دیں گے اور اب ہمیں کیمے کو بہت اچھے سے بھوننا ہے پیاس کے ساتھ کنٹینیو اسٹر کرتے ہوئے پانچ سے سات منٹ تک کیمے کو بھون لیں گے جتنا اچھے سے ہم کیمے کو بھونیں گے اتنا ہی ٹیسٹی اور مزے کا ہمارا کیمہ بن کر تیار ہوگا اب دیکھیں یہاں پر سات منٹ تقریباً ہو گئے مجھے کیمے کو بھونتے ہوئے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور کیمے نے پانی بھی چھوڑ دیا ہے تو اب اس میں کچھ مسالے آئٹ کر لیتے ہیں ایک ٹیبل سپون دھنیا کا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر گیس کی فلیم کو لو ٹو میڈیم کر دیں گے اور اب ان مسالوں کو کیمے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس کو کور کر کے دو سے تین منٹ کیلئے لو فلیم پر پکنے دیں گے اب یہاں پر دو سے تین منٹ ہو گئے ہے تو ایک بار اس کو چیک کر لیتے ہیں گیس کی فلیم کو میڈیم کر کے اس کو ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں اس میں جو پانی تھا وہ بھی ڈرائ ہو گیا ہے اب یہاں پر گیس کی فلیم کو لو یا پھر آف کر دیجئے اور اس میں دالیں گے ایک چوتھائی کپ دہی دہی کو اچھے سے پھینٹ کر دالیں گے گیس کی فلیم اگر میڈیم یا ہائی رہی بھون لیں گے اور جب تک یہ کیمہ یہاں پر بھون رہا ہے تو ہم اس کے لئے ایک ہرا مسالہ بنا کر تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک مکسی کا جار لیا ہے اس میں ڈالیں گے ایک مٹھی ہرا دھنیا اور اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے پندرہ سے بیس پودینے کے پتے اور اس میں ڈالیں گے آٹھ سے دس ہری میرچ ہری میرچ کا استعمال آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کیجئے گا کیونکہ ہم نے کیمے میں لال میرچ نہیں ڈالا تھا تو اس لئے کیمے میں جو بھی تیکھا پنائے گا وہ ہری میرچوں سے ہی آئے گا اور اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا ایک سمودھ سا پیسٹ بنا کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے اور اب ہمیں یہ ہرا مسالہ کیمے میں ڈال دینا ہے اس مسالے کو ہم اس وقت ہی پیس کر لیں گے جب ہمیں اس کو کیمے میں ایڈ کرنا ہو اگر ہم اس کو پہلے سے پیس کر رکھیں گے تو یہ کالا پڑ جائے گا اور اب اس مسالے کو بھی مکس کر کے دو سے تین منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر بھون لینا ہے کیمے میں ہمیں سارے مسالوں کو ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنا ہے بس تھوڑے تھوڑے مسالے ڈالتے جائیں گے اور کیمے کو بھونتے جائیں گے اس طرح سے کیمہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے اور اب یہاں پر دالیں گے آدھا کپ ہرا مطر یہ میں نے فریش لیا ہے آپ چاہے تو فروزن بھی لے سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اور کیونکہ یہ فریش مطر ہے تو ہمیں اس کو گلانا بھی ہے کیمہ پہلے ہی 50% تک کوک ہو چکا ہے اور 50% مطر کے ساتھ پک جائے گا تو اب اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو ایک بار اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہمیں اس کو 10 سے 15 منٹ تک لو فلیم پر پکانا ہے تو اب اس کو کور کر دیں گے اور لو فلیم پر پکنے دیں گے اب یہاں پر تقریباً 15 منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے تو ایک بار چیک کر لیتے ہیں دیکھئے آئل بھی سرفیس پر آ گیا ہے اور یہاں پر کیمہ مطر دونوں اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو ایک بار اچھے سے مکس کریں گے تو اب یہاں پر باقی کے مسالے آٹ کر لیتے ہیں آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے ایک ٹی سپون کسوری میتھی اس طرح سے ہاتھوں میں کرش کر کے دالنے سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور اس میں دالیں گے آدھا نیمبو کا رس نیمبو کا رس دالنے سے بہت ہی چٹ پٹا سا فلیور آئے گا کیمہ میں اور اس کے ساتھ ہی دالیں گے بہت سارا باریک کٹا ہوا حرا دھنیا ایک بار ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس کو کور کر کے دو سے تین منٹ تک لو فلیم پر پکا لےنا ہے تو اب اس کو کور کر دیں گے اور دو سے تین منٹ تک لو فلیم پر پکنے دیں گے اب یہاں پر دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں تو اس کو چیک کر لیتے ہیں مکس کر لیں گے ایک بار اچھے سے اور گیس کی فلم کو آف کر دیں گے یہاں پر مٹا اور کیمہ دونوں بہت اچھے سے سافٹ ہو گئے ہیں تو چلیے اس کو گرمہ گرم سرف کر لیتے ہیں بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزے کا ایرانی کیمہ یہاں پر بن کر تیار ہوا ہے آپ اس کو پاؤ کے ساتھ یا پھر گرمہ گرم پراتھے اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ تیسٹی لگتا ہے یہ آپ اس کو دعوتوں کے لیے بنائے یا پھر لنچ اور ڈینر کے لیے بنائے لیکن اس کو ٹرائے ضرور کیجئے ایک بار کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں اور اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں کیونکہ اسی طرح کی بہت اچھی اور مزے کی ریسپی آپ کو ازین فوڈز پر ملتی رہے گی تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ